السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ انحمد المنصولی علی رسول کریم ابھی جو میں بتا رہا تھا پہلا جو موضوع تھا اس کے ساتھ اب یہ کنٹینیوشن ہے اس کا کہ جو لوگ ان کو معذو سمجھتے ہیں ان کو معذو نہیں سمجھنا چاہیے اب جو ہے یہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جب اللہ تعالی نے ان کو جنتی بنایا ہے اور ان کے عامال کو اور ان کے جو ہے دلوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کے پاس ان کے وعدہ کیا اللہ نے کے ان کو اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو اس کے بدلے میں جنت دوں گا تو ان لوگوں کا کیا ہے جو ان کی مدد کرتے ہیں اللہ اکبر ابھی دیکھیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں نمبر ایک جو ہے پہلے بعد تو میں ایک جنرل آیت آپ لوگ کے سامنے پڑھتا ہوں جس کے اندر دیکھیں اللہ تعالی کیا کہتا ہے کہ ہم مالی خدمت کیسے کر سکتے ہیں سورہ بخرا کے اندر آیت نمبر ایک سو بچان میں اللہ تعالی کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمِ لَا تَحْلُكَةِ وَعَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کی راہ میں خرچا کرو اور ہمارا موضوع کیونکہ ابھی یہ ان لوگوں کی تعلق سے جو معذور ہیں میں کہوں گا ان کے لئے پر خرچا کرو اور اپنے آپ کو نقصان اور بربادی میں نہ ڈالو کیونکہ جو تم کماتے ہو اس کو پہلے حلال کماؤ پھر اس کے بعد اس کا حق ادا کرو اگر نہیں ادا کرتے تو یہ تمہارے لئے حلاکتی ہے تمہارا اپنا نقصان ہوگا تمہاری اپنی بربادی ہے اور اس سے بچنے کے لئے تم یہ مال کا حق ادا کرو کہ ان معذوروں کو جو ضرورت مند ہیں ان کے جو ہے ان کے لئے دو اور یہ ایک اچھا عمل ہے اللہ کہتا ہے اچھے کام کرو کیونکہ اچھے کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے سبحان اللہ تم نے کسی ضرورت مند کی مدد کی مالی مدد کی یہ ایک اچھا عمل ہو گیا اور اچھے عمل کرنے سے آپ اچھے بن گئے اور آپ اگر اچھے بن گئے تو آپ کو اللہ کی محبت مل گئی اللہ اکبر اسی طرح اللہ اسمانہ و تعالی نے سورہ قہف کے اندر بھی آیت نمبر تیس کے اندر ذکر کیا کہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں تو یاد رکھو جان لو یقیناً میں ایسے لوگوں کے عامال کو اور ایمان کو ضائع کرنے نہیں دوں گا بلکہ ان کے اجر سواب کو بھی ضائع نہیں کروں گا یہ عامال کے وجہ سے جو نیکیاں اور جساں اجر سواب ان کو ملے گا وہ میں محفوظ رکھوں گا وہ ضائع نہیں ہوں گے اسی طرح اللہ اسمانہ و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو ستائیس میں کہا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور یاد رکھو جو بھی تم اچھے کام کرتے ہو اللہ تعالی اس سارے عامالوں سے باخبر ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ اللہ تمہارے عامالوں کے بارے میں دیکھتا ہے تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں بھلے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں لیکن رب تو جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اللہ حافظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں کتنی پیاری حدیث ہے اور اس حدیث کو جو ہے امام طبرانی رحمت اللہ نے اپنے معجم الاوسط کے اندر نقل کیا ہے جل چھے اور صفحہ نمبر 58 کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہیں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ اکبر جو لوگوں کے لئے فائدہ بنتے ہیں تو اب یہ کیا اشارہ ہو رہا ہے ہمارے سبجیکٹ سے کیا اشارہ ہے ہمارے موضوع سے کیا اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ضرورت مند ہیں کوئی آنکھوں سے معذور کوئی کان سے معذور کوئی زبان سے معذور کوئی ہاتھ پیر سے معذور تو وہ ضرورت مند ہیں تو ہم بہتر اس وقت ہوں گے اللہ کی نظروں میں جب ہم ان ضرورت مندوں کی مدد کریں گے ہم ان کے لئے کوئی مدد کا ایک ذریعہ بن جائے اللہ اکبر آگے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر فرمایا کہ مومن کیسا ہوتا ہے ایمان والا کیسا ہوتا ہے دوسرے ایمان والے کے لئے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ حدیث جو ایمام مخارن رحمت اللہ علیہ نے کتاب العداب کے اندر نقل کی ہے یہ حدیث اور اس حدیث کا نمبر ہے چھہہزار گیارہ جس میں نعمان بن بشیر رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تر المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکا عدواً تداعا له سائر جسده بسخری والحم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مومن کی مثال دوسرے مومن کیلئے ان کی رحمت کے اندر ان کی محبت کے اندر اور ان سے ہمدردی جتلانہ اور نرمی برتنے کے اندر ایسی ہے دوسرے مومن کیلئے ایک مومن کیسے ہوتا ہے محبت میں رحمت کے اندر اور جو ہے اس کے ساتھ نرمی اور جو ہے بردباری برتانے کے اندر وہ مومن دوسرے مومن کیلئے کس طرح ہوتا ہے جیسے کہ ایک جسم کی طرح ہے یہ سارے مومن ایک جسم کی طرح ہے جسے ایک جسم کے اندر کسی ایک جسم کے کسی ایک ٹکڑے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو جس کا سارا جو اثر پورے جسم پر پڑتا ہے اسی طرح جو ہے اسی طرح جو ہے اگر بندے کو تکلیف ہو یا بخار آ جائے اس کے جسم پر تو سارے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہے مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مومن بیمار ہوتا ہے یا دوسرا مومن کوئی ضرورت مند ہے دوسرا مومن جو ہے اس کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو تم اپنے آپ کو ایسا دیکھو کہ تم وہ ہو جو ضرورت مند ہے تم وہ ہو جو بیمار ہو تو تمہیں جس طرح کسی کی مدد چاہیے اسی طرح اپنے جسم کے اندر جب اس طرح کی پریشانی آتے تو تم کیسے علاج کرتے ایسا اس کو دیکھو تو اس پر رحم کرو اس کے ساتھ محبت کرو اس کے ساتھ ہمدردی اور نرمی برتو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہن رہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے آگے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہن فرمایا یہ حدیث جو ہے اس حدیث کا حوالہ میں آپ کو دکھالت بتاتا ہوں یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حدیث جو ہے دو ہزار چھ سن نانوے کے اندر نقل کی ہے اور یہ جو ہے فضائل کے اندر ہے یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور اس کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو غریرہ اس کے رابعے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا اللہ اکبر ہر آدمی آپ ہیں میں ہوں کوئی بھی ہو کہیں نہ کہیں کسی اوپر کوئی مسئبت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ ساری مسئبتیں نہیں بلکہ کوئی ایک بھی مسئبت کسی کی کئی مسئبتوں میں سے کر کسی ایک بھی مسئبت کو ہم نے کسی بندے کی دور کر دی تو قیامت کے دن ہم پہ جو مسئبتیں آنے والی ہوگی قیامت کی وہ اللہ تعالی ہمارے بھی ان مسئبتوں سے ہمیں بھی جو ہے دور کر دے گا بچا دے گا ومن یسر على معسرین یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اور جو شخص کسی انسان کو جو سختی میں پڑ گیا ہے کوئی چیز کی مشکل اس پہ آ گئی ہے مشکلات میں پڑ گیا ہے کوئی چیز اسے نہیں ہو رہی ہے سختی ہو رہی ہے سخت ہو رہا ہے اسے آسانی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ تم نے ایسے شخص کو جو مشکل میں ہے اس کی آسانی اس کے لئے آسانی کر دی کوئی سخت کام پڑا تھا اس میں آسانی پیدا کر دی تو قیامت کے دن بلکہ دنیا میں بھی تمہاری سختیاں جو ہے اللہ آسان کر دے گا تمہاری جو ہے مشکل آسان کر دے گا جس طرح تم نے اس آدمی کے لئے آسان کی تھی قیامت کے دن بھی اللہ تمہارے لئے آسان کر دے گا اللہ ہو اکبر ومن سترہ مسلم ان سترہ اللہ اور جو شخص کسی انسان کے کسی مومن کے دنیا میں عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا جو اللہ جانتا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے لیکن عوام کو نہیں بتائے گا اللہ وہاں چھپا دے گا اس کے اللہ ہو اکبر اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کے لئے کھڑا ہوگا جو دوسرے بندے کی مدد کے لئے خود کھڑا تھا اللہ ہوگا کتنی بڑی بات ہے آج اگر ہم کسی اندھے کو مدد کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا آج کسی بہرے کو ہم مدد کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا آج کسی گنگے کو ہم مدد کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا وہ آگے آ رہی ہے یہ حدیثیں الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو نمی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے جو ہے ذکر کیا ہے اس کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے جو ہے مصرد احمد کے اندر نقل کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے اکیس ازار نو سو بہتر جیسے کہا ہدایتو کا طریقہ صدقتن آپ اگر کسی انسان کو بھٹکے ہوئے انسان کو راہ دکھا دیتے ہیں یا اس کو اس کی منزل دکھا دیتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں اللہ ایک جو ہے نیکی لکھ دیتا ہے صدقہ لکھ دیتا ہے اللہ اکبر اور دیکھیں اس آدمی سے اگر اس نے بعد میں کوئی اچھے کام کیے آپ کو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی قیامت تک آپ کو اس کا بھی فائدہ ملتا رہے گا عجب ثواب ملتا رہے گا اللہ اکبر آگے دیکھیں آپ نے بہر فرمایا وَعَوْنُكَ دُعِيفَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ صَدَقَتٌ اور آپ کی آپ اگر کسی کمزور انسان کو اپنی طاقت کے ذریعے سے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اپنی طاقت کے فضل سے جو آپ کسی کمزور انسان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لئے صدقہ لکھ دیتا ہے اللہ اکبر اور یہ میں نے کہا کہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی انسان جو آنکھوں سے محضور اور کمزور ہے کان سے محضور اور کمزور ہے زبان سے محضور اور کمزور ہے ہاتھ پیر سے اگر محضور ہے تو کمزور ہے اور جس کے پاس آنکھ ہے کان ہے ہاتھ پیر ہے زبان ہے وہ قوی ہے اس کے حساب سے تو وہ اس کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو ہے صدقہ لکھ دیتا ہے صدقے کا ثواب ہے آگے دیکھیں امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح حبان کے اندر نقل کرتے ہیں جل آٹھ اور ایک صفحہ جو ایک سو اکتر میں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر فرمایا اِنَّ أَبْوَابِ الْخَيْرِ كَثِيرَةٌ اللہ اکبر نیکیوں کے کئی رشکلیں ہیں کئی طریقے ہیں نیکی کمانے کے کئی راستیں اللہ نے دے دیئے کئی جو ہے دروازے کھول دی ہیں نیکیوں کے کہ ہر طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ تم اگر نیکی کرنا چاہو اس میں بھی نیکی کر دو تصمیح پڑنا نیکی ہے سبحان اللہ کہہ دینا اللہ تیری ذات پاک ہے یہ ایک نیکی ہے تحمید اللہ کی جو ہے تعریف کرنا الحمدللہ یہ بھی ایک نیکی ہے کتنی آسان ہے والتکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ اکبر کہنا یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے والتحلیل اور یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے رسول maximum آگے بیان فرماتے ہیں اور راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا تھا کہ چلنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو اور نقصان سے وہ تکلیف سے بچ جائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نیکی لکھیا تھی آگے کہتے ہیں آپ اگر کسی بہرے کو کان دے دیں مطلب اس کو ایسی مدد کر دیں کہ اسے یہ کمی محسوس نہ ہو کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں سنا نہیں تو تم اس کے کان بن جاؤ تم اندھے کی آنکھیں بن جاؤ اور اس انسان کو جو راستہ کسی حاجت کے لیے اس ضرورت مند ہے اسے پتا نہیں کہ کیا کرنا ہے مجھے یہ مسئلے میں میں پھنس چکا ہوں آگے مجھے منزل نہیں مل رہی ہے تو اس کو آپ نے اس کی حاجت کو پوری کر دی تو یہ بھی اللہ نے نیکی لکھ دی ہے اور جو حاجت مند فقیر محتاج ضرورت مند مانگنے والا یا معذور انسان اگر جو ہے تمہارے سامنے آتا تو تم اپنے پیروں کی طاقت سے اپنے ہاتھ اور پیروں جسمانی طاقت سے دوڑتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے پاس جو ہے جو ہے نیکی لکھ جاتی ہے تمہارے حق میں وَتَحْمِلُ بِشِدَّتِ دِرَاعَيْكَ مَعَضْضَعِفِ فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ اور اسی طرح اپنے طاقت و ہاتھوں کے ذریعے سے اگر کسی کمزور کو اٹھا لیا یا کسی کمزور کی کمزوری کو دور کر دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نیکی لکھ دیتا ہے اور یہ جو ہے صدقت منک علا نفسک یہ صدقہ عجر و سواب تمہارے لئے ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لئے خود یہ تمہارا صدقہ تمہارا یہ عمل تمہارے لئے ہے کیونکہ اللہ صدقوں کا محتاج نہیں ہے اللہ کو نہیں پہنچتے صدقہ یہ ہمارے اپنے فائدے کے لئے اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی کی حاجت کو ہم نے پوری کر دی کسی اندھے کو آنکھ دے دی کسی بہرے کو کان دے دیے اور کسی گنگے کی زبان بن گئے کسی لنگڑے کے پیر بن گئے کسی ہاتھ سے ٹٹے ہوئے کے ہاتھ بن گئے تو اللہ تعالی ہمارے لئے یہ سارا کچھ کر دے گا اللہ کو اکبر اس کے بعد اللہ تعالی صاف کہتا ہے قرآن پاک کے اندر اور یہ جو ہے سورة توبہ نمبر ایک سو بیس کے اندر اللہ تعالی کہتا ہے تم یہ نیکیہ کرو تو تم محسن بن جاؤ گے اور یہ تمہاری نیکیہ کبھی بھی اللہ زیادہ نہیں ہونے دے گا اس کے بعد دیکھیں اب صحابہ اکرام ان آیتوں پر ان حادث پر کیسے عمل کرتے تھے ہمارے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیسے عمل کیا آپ کو سب سے پہلی بات پتا ہے جب حضرت جبریل پہلی بار آئے وحی لے کے تو گھبرا گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ گھبرا ہو نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ جو ہے محتاجوں کے حمدرد ہیں آپ محتاجوں کے جو ہے مددگار بن جاتے ہیں تو آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا یہ الفاظ وہاں موجود ہیں پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہ بات کی تصدیق کی کہ آپ کو کیسے اللہ نقصان دے گا آپ تو نبی بننے والے ہیں آپ تو رسول بننے والے ہیں اور یہ مقام آپ کو اس لیے مل رہا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں اللہ کی نظروں میں جو لوگ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد حضرت عمر کی زمانے کے بتاتا ہوں میں حضرت عمر کے بارے میں بھی جو ہے ابو نعیم نے جو ہے اپنے فی الحلیہ کے اندر جو ہے حلیت میں جو ہے یہ حدیث یہ قصہ نقل کیا ہے جن ایک میں اور صفحہ جو ہے سینتالیس کے اندر ذکر کیا حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر کی یہ شان تھی یا عادت تھی کہ رات میں نکلتے تھے گشت کرتے ہوئے اور لوگوں کے گھر پہ جائے کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک بار جو ہے جاسوسی کی جاسوسی ملک جائز طریقے سے کہ دیکھے کہ یہ کیوں کہاں جاتے ہیں تو دوسرے دین ان کے گھر پہ لوگوں کے ایک خاتون کے گھر گئے جن کے گھر پہ رات محضرت عمر جایا کرتے تھے تو یہ خاتون سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص جو آتا ہے تمہارے پاس رات میں یہ کیا کرنے آتا ہے کون ہے یہ کیوں آتا ہے یہ تو وہ کہا کہ یہ شخص جو ہے میرے پاس اس لیے آتا ہے کہ میں معذور ہوں ضرورت مند ہوں حاجت مند ہوں تو یہ شخص آتا ہے اور اپنی کوشش روز جو ہے میری کوئی نہ کوئی حاجت کو پوری کر دیتا ہے میرے لئے یہ کام کرتا ہے میرے لئے مدد کرتا ہے میری حاجت و مشکلوں کو دور کرتا ہے یہ تو یہ مثال دیکھیں حضرت عمر نے نہیں کی لوگوں کو دکھانے کے لئے چھپ کے چھپ کے رات میں کر رہے ہیں لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے ان کے اس عمل کی گوائی دی تو کسپتا چلاهم لقد كان السحابة الكرام يعتنون بمن حولهم فقد كان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی يخرج في سواد اللیل فرآه تلحت فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر فلما أصبح تلحت ذہب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمیاء مقعدة فقال لها ما بالو هذا الرجل يأتيك قالت انہو يتعاہدنی منذ کذا وکذا ویاتینی بما يصلحونی ویخرجو عن الاذا اللہ وکبر یہ جو میں نے ابھی ترجمہ کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مثال ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سارے اپنے جو ہیں گورنروں کو کہا حکم دیا اپنے سارے عاملین جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے کہا کہ سارے لوگوں کا بیان لاؤ جو لوگ جو ہیں ضرورت مند ہیں اور پھر دیکھا کہ کوئی اندھا تھا تو اس کے لیے ایک ایسا نوکر ساتھ میں رکھا جو اس کے چلے پھرنے میں مدد کرتا تھا ایک جو ہے بہرہ تھا تو اس کو سننے کے لیے اس کے جو ہے یہ کہ اس کو ضرورت پڑے کوئی چیز سننی ہے کیا کچھ کرنا ہے تو اس طرح گورنمنٹ سے حکومت کی طرف سے اے جو ہے نوکر میں متعین کر دی جاتے تھے ایسے ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں کے لیے تو دیکھیں میرے بھائی میں اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ خالد ابن ولید اور ایک دوسرے بارے میں آتا ہے کہ ولید ابن عبد الملک یہ بھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی جو ہیں اپنے لوگوں کو حاجت مند اور ضرورت مند لوگوں تھے ان کے لیے جو ہیں اس طرح کا کام کرتے تھے اب میں نے یہ موضوع کیوں لائیا ہوں اور کیوں میں نے یہ دو باتیں بتائی ہے اس کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ہم جو ہیں ان لوگوں کی اگر مدد کرتے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہے فرض ہے ہم پر اور خاص طور پر میں ان مابابوں کو ان بھائی بہنوں کو ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ میری اس بات کو پہنچا ہے آگے پھیلا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو کان سے معذور ہوتے ہیں جو آنکھوں سے معذور ہوتے ہیں ان کے پاس دو چیزوں کی بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے ایک تو ان کو لکھنا پڑنا نہیں آتا اور پھر اس کے علاوہ جب وہ سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی شادیوں ہو چکی ہے جن کے گھر آباد ہوئے ہیں ہمارے تو زندگی ایسے ختم ہوگی تو میرے اس درس کا مقصد کیا ہے میرے بھائیو کہ آپ لوگ میری اس بات کو غور کریں سنیں اور جتنی بھی فضیلتیں میں نے بتائی ہے کہ آپ اگر جنت چاہتے ہیں تو جنتیوں کی مدد کریں جنتیوں کی خدمت کریں کیونکہ یہ لوگ جنتی ہیں ان کی اللہ مدد کر رہا ہے ان کے اللہ جو ہے ان کے ذریعے سے ہماری مدد ہوگی اسی طرح جو ہے میرا اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جن کے پاس اللہ نے کان دیئے جو سن رہے ہیں جن کو آنکھیں دیئے جو دیکھ رہے ہیں مجھے جن کو زبانیں دیئے جو بول سکتے ہیں جن کو اللہ نے دیل دیا ہے سمجھنے کے لیے آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں کانوں سے بہرے نہیں ہیں زبان سے گنگے نہیں ہیں دل سے جو ہے مردار نہیں ہیں ان کو میری آواز پہنچانا میں چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے پاس بھی بیٹیاں ہوں گی جو اندھی ہوں گی آپ کے پاس بھی بیٹے ہوں گے جو اندھے ہوں گے آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ محفوظ رہا کہ سب کوئی نازمائش ہو سائے گنگے ہوں گے بہرے ہوں گے اندھے ہوں گے لیکن ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا لوگ ان کو بہت سمجھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اللہ نے جن مردوں کو صلاحیتیں دی ہیں اور اللہ کے پاس جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ حسین بننا چاہتے ہیں اور اللہ کی مدد چاہتے ہیں دنیا میں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں دنیا میں تو ایسے سیدھے سادھے اچھے لوگ جو آنکھوں سے کانوں سے سب سے بالکل نورمل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اندھی لڑکیوں سے شادی کرے بہری لڑکیوں سے شادی کرے تاکہ ان کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ آپ نے جنتی کی خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے لئے بھی جنت کر دے گا تو ایسے مردوں کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کی بیٹیاں ہوں گی ہو سکتا ہے بین ہوگی میری بھی ایک بیٹی ہے کان سے معذور ہے وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ ہماری مدد کی محتاج نہیں ہے ہم محتاج ہیں ان کی مدد کرنے کے ہم ان کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے اور ہم پر فرضیں گے تو ایسے گھروں کو دیکھیں جن کے گھروں میں لڑکیاں جن کے گھروں میں عورتیں جو ہیں معذور ہیں کان سے یا زبان سے یا آنکھوں سے تو وہ لوگوں کی ہم مدد کریں تاکہ وہ بھی ہماری طرح زندگی گزارے کیونکہ اللہ کے رسول ظاہر میں فرماتے لا يؤمن احداكم حتیٰ يحب الیخی ما يحب لنفس صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک انسان سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اوروں کے لئے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے میرے بھائیو یہ میرا پیغام تھا اب جس کو بھی چاہیے جن کو بھی اللہ نے صحیح عقل دیئے سمجھ دیئے کان اور آنکھیں اور زبان دیئے دل دیا سمجھنے کے لئے اس پر غور فکر کریں اور اس کو آگے بڑھائیں تاکہ انشاءاللہ یہ معذور جو لوگ ہیں یہ معذور نہ رہیں اور یہ جنتی ہیں تو ہم کو بھی اللہ ان کے صدقے سے ان کے ذریعے سے جو ہے جنتی بنا دیں آمین ثم آمین موسیقی